صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ والا سرمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی فلاحِ کائنات ہے سیرت رسول کی سرمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی فلاحِ کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سرام کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سرام کر دیا ایک چشمہِ صفات ہے سیرت رسول کی ایک چشمہِ صفات ہے سیرت رسول کی جنابِ والا یہ تو وہ موضوع ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے ساری دنیا کے دنختوں کو اکتلم بنا دیا جائے ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے زمین سے لے کے آس پاہ تخلا کے ہر اسے کو راہ بنا دیا جائے تو یہ تو گمان ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے کلم ٹوٹ جائے سمندروں کا پانی خوش ہو جائے زمین سے آس پاہ تخلا پور ہو جائے بگر سیرتِ مصطفیٰ کا اکباب بھی پورا نہ ہوگا کیونکہ زندگیاں بیٹ گئی کلم ٹوٹ گئے سیرتِ پاک کا اکباب بھی پورا نہ ہوا سیرتِ پاک کا اکباب بھی پورا نہ ہوا جنابے والا حضور کی آفت سے پہلے عرق میں جہلوک کا دور تھا لسانی کا سبح پروج میں تھا انسان کروہوں میں تقسیم درد تقسیم تھا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آکے دھوانے پہ جھگڑا یو ہی روز ہوتی تھی تقرار ان میں یو ہی روز چلتی تھی تنوار ان میں تو انسانیت عمل کی متلاشی تھی تو رحمتِ خداوندی کو جوش آتا ہے انسانوں کو ذکر نبر سے نکالنے کے لیے ان کے سخوں پر مدعبار کرنے کے لیے ان کے دکھوں پر مدعبار کرنے کے لیے آقا دو جہاں کو مقبوس فرمایا اور ساتھ میں فرمایا وَمَا أَلْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآَلَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر پیٹھا ہے سامینِ قرآن ہمارے نبی سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے بولنے میں سب سے زیادہ شقیق تھے جرد میں سب سے زیادہ قریم تھے ہمیشہ سچ بولنے والے امانتوں کا خیال کرنے والے حسنِ یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی اُگلیاں حسنِ یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی اُگلیاں لاکھوں نے جانتے تھی میرے مصطفیٰ کے واسطے اور ایک نات لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے ہیں میرے سرکا پیسا نہیں کوئی تم ساتھوں ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان الدافت ہے سایہ نہیں کوئی اے ذرف نظر نیک مگر نیک عدد سے سرکار کا چلوا ہے سماشا نہیں کوئی میرے عزیز ساتھوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاف کے بلبوتے پر عرب میں اسلام کا بول بالا فرمایا لہٰذا ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا ہوگا لہٰذا تبھی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ممکن ہے میں اپنی تقریر کا اختتام اکبال حمد اللہ علیہ کے اس شیر سے کرنا چاہوں گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں آپ کی سماتوں کا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی